ملک میں کرونا وبا کی چوتھی لہر مزید زوراور ہو گئی محلق وائرس نے چوبیس گھنٹے میں ایک سو دو زندگیاں نگل لیں کرونا سے مجموعی امواد چوبیس ہزار ایک سو ستاسی ہو گئیں انسی او سی کے مطابق ایک دن میں مزید چار ہزار نو سو چونتیس افراد وبا کی لپیٹ میں آ گئے کرونا کے مضبط کی ایسیس کی شرح 8.30 فیصد رہی گزشتہ روز 69.397 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اشرف غنی کے استفعے تک طالبان اغوان حکومت سے باتچیت کو تیار نہیں طالبان کو اغوان حکومت سے باتچیت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی طالبان کی شرط ہے کہ اشرف غنی اقتدار چھوڑیں موجودہ حالات میں اغوانستان کے مسئلے کا سیاسی حل مشکل نظر آ رہا ہے وزیراعظہ عمران خان کی غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کہا لگتا ہے اغوان حکومت امریکہ کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے سمجھ نہیں آتا امریکہ اب ایسا کیا کر سکتا ہے جو 20 سال میں نہ کر سکا بولے ہم واضح کر چکے پاکستان میں کوئی امریکی فوجی اڈا نہیں چاہتے افغان عمل کو خلوص کے ساتھ مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کی غلط فہمیاں پیدا کرنے اور کسی کو قربانی کا بکرا بنانے سے گریز کیا جائے آبی چیف کا کور کمانڈر کانفرنس میں دو ٹوک موقف مذاکراتی حل کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھنے کا عظم کہا تمام فرقین مصبت کردار ادا کریں ملک دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا طالبان نوے روز میں اغوان سیکیورٹی فورسز کو ہر محاص پر شکست دے کر دارالحکومت پر قابض ہو زکتے ہیں امریکی انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ میں دعویٰ آئندہ تیس دنوں میں طالبان اغوان حکومت کو قابل پر محدود کر سکتے ہیں اغوان فضائیہ کو بھارت سے تحفے میں ملنے والا ہیلیکاپٹر پر طالبان نے قبضہ کر لیا پانچ دنوں میں نوہ دارالحکومت اغوان فورسز سچھن گیا جنگ جو کابل سے دو کلومیٹر دور رہ گئے پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلائی گئی شروعات پی ڈی ایم نے کی اور حمایت بھارت سے ملی افغانستان بھی پاکستان کے خلاف پرینڈس میں حصہ ڈالتا ہے پواد شہدری نے ملک مخالف پرینڈس چلانے والوں کے خلاف کارروائی کا اندیا دے دیا مہید یوسف نے کہا مہم میں جو بھی ملوث ہیں انہیں بے نخاب کریں گے پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا عالمی سطح پر اٹھائیں گے اپوزیشن کی اہم بیٹھک الیکشن ریفارمز کو مسترد کر دیا حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک کے شروع کرنے پر زور انتیس اگس تو کراچی میں پاور شو کا اعلان فضل رحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم سے زیادہ پاکستان کا کوئی وفادار نہیں ملک کے چاچے ماں میں بننے والے ہماری وفاداری کا مقابلہ نہیں کر سکتے شہباز شریف بولے نواز شریف علاج کرائے بغیر واپس نہیں آئیں گے حکومت کا سابق وزیراعظم کی صحت پر سیاست کرنا شرمناک ہے ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کر لے والے پاکستانی ایتلیٹ ارشد ندیم کی وطن واپسی لاہور ائرپورٹ پہنچنے پر قومی ہیرو کا شاندار استقبال وزیر کھیل پنجاب رائے تحمور خان نے پھولوں کا ہار پہنایا شہریوں کے ارشد ندیم زندہ آباد فخر پاکستان کنارے اولمپین کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا دعائے کرنے پر قوم کا شکر گزار ہوں اور ملک بھر میں آزادی کا جشن شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں اہل وطن اس سال ہی منائیں گے بھرپور آزادی کا جشن بول کے سنگ لگائیں نارا زندہ باد پاکستان کا اسکرین پر دیئے گئے نمبرز پر ہمیں اپنا ویڈیو پیغام کی بھیجیں اور بول کے سنگ آزادی کے اس جشن میں شامل ہو جائیں